موسیقی سی بی آئی نے شروع کی ای ڈی کے آنے کی آہٹ ہوئی اور اسی کے ساتھ میں سیاسی کٹنا کرم تیج ہو گیا ہے ایک طرف عام آدمی پارٹی ہے دوسری طرف بھارتی جندہ پارٹی ہے کانگریس اس میں کیول موک درشک بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے عام آدمی پارٹی کا عارف ہے سب کچھ کیول ایک ادیش سے کیا جا رہا ہے کیسے بھی کجری وال کو مشکل میں ڈالو کیسے بھی عام آدمی پارٹی کو روکو اور ٹھوکو کل ملا کر کہانی اتنی ہے ایسا بتانی کچھ عام عام آدمی پارٹی کے نیتا اس دن سے کر رہا ہے جس دن سے ان کی پارٹی کے نمبر دو اور تھا منیس سہودیہ اور ان کے قریبیوں کے یہاں سی بی آئی کا چھاپا پڑھا سی بی آئی کا چھاپا پڑھنے کے بعد سے منیس سہودیہ ایک دن آئے انہوں نے بتایا کہ کمال ہو گیا بھارتی جندہ پارٹی مجھے خریدنے کی کوشش کرے مجھے آفر دیا گیا ہے کہ تم آجاؤ سارے کیس ختم کر دیں گے مکہ مندری بھی بنا دیں گے ابھی منیس سہودیہ نے اس کا خلاصہ ب نہیں کیا کہ انہیں آفر کس کے دورہ ملایا کس پرکار سے ملایا کیسے ملا کہ اچانک چار بدھائک عام آدمی پارٹی کے کل سامنے آگئے میڈیا کے سامنے اور بتانے لگے کہ ہمیں بھی پرستاب ملا ہے ایک نے بتایا مجھے پورسانسند نے پرستاب دیا ہے ایک نے بتایا کہ میرے بڑے اچھے پرچت ہیں بھارتی جندہ پارٹی کے نیتا انہوں کے دورہ مجھے پرستاب ملا ہے اور سب نے پرستاب میں کیا کہا ہے آجاؤ پارٹی میں چھوڑ دو آپ کو آپ ختم ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ آ جاؤ اور اس کے بدلے میں بیس کروڑ روپے لے لو اور اپنے ساتھ اگر دو چار اور بھی لے آتے ہو تو آپ کا ریٹ پچیس کروڑ لیکن لوگ لگاتیار سوال پوچھ رہے ہیں یہ پرستاب دیا کس نے کس طریقے سے دیا تب سے اس کے سندر میں مہن بھی آپ تھے آج بھاجبہ کے اس ساجش کے خلاف کیجری والدی کے دورہ باقاعدہ کی بیٹھنگ بھی بلائی گئی مخیمندری نباس میں باسٹھ ویدھائے کے دلی ویدان سوا میں تریپر وہاں پہ پہ پہنچ بھی گئ نو ویدھائکوں کے سندر میں پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان سے سمپرک نہیں ہو رہا ہے بھاجبہ کی ساجش چل رہے ہیں پھر بتایا کہ نہیں نہیں سب سے سمپرک ہو گیا ان ویدھائکوں کو لے کر ارویند کجری وال راجگاٹ بھی پہنچے وہاں پر انہوں نے ماندھرنا بھی دیا بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو دیش کی سیاست میں کتنا کچھ غلط ہو رہا ہے بھاردی جندہ پارڈی سے پوری نوٹک کی قرار دے رہی ہے بھاردی جندہ پارڈی نے اعلان کیا ہے کہ آج تو راجگا بھارڈ کرے گا کون اپویتر کر رہا ہے اور دراصل سیاست میں چل کیا رہا ہے اسی پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس چرچہ کا حصہ بننے کے لیے دو خاص بیمان ہیں ہمارے ساتھ میں ایک طرح پریم چوہان ہے پروکتا ہے ہماری پارڈی کا دوسرے ڈاکٹر دھیر اندر تائر ہے لیکن اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے سمیں آج کے ویچار ستر کا ہمارا آج کا ویچار ستر کمال کا ہے شیوان رنجی کے دورہ یہ ویچار ستر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ the language of silence is more forcible than the language of speech ارتات مون کی بھاشا وانی کی بھاشا کی اپکشہ ادھک بلوتی ہوتے ہیں شیوان رنجی کے دورہ یہ بات کہیں گے کام کی بات کہیں گے پھر پتہ نہیں کیوں ہمارے دیش کے راجدی دنگیوں کو یہ صلاح یہ نصیت راست نہیں آتے اسی لیے جب سے شراب گھوٹا لے کے سندر میں معاملہ چل نکلا ہے بیانوں کی باڑھ آئی ہوئی ہے اسے باڑھے میں سے ستے کھوجنے کی کوشش دیش بھی کر رہا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں تو آج بھی کوشش کرتے ہیں شاید کوئی ستے کھوج لائیں شاید کوئی ستے کا موتی اس باڑھ کے اندر ہمارے ہاتھ آ جائے تو اس کوشش کے تحت دو لوگوں کو مددگار بنایا ہے ایک پریم چوہان جی کو اور دوسرا ڈکٹر دھیرن تاہل جی کو تو پریم چوہان جی آپ سے ہی باتچیت کی شروعات کرتا ہوں اور آپ سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تب سے دیرے ہوئے آپ آفر 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 پر آفر کس کے دوارہ یہ نہیں بتا رہا ہے اب تو بتا دیجئے اتنا انتظار کرا دیئے کون ہے جو بیس کروڑ کون ہے جو پچیس کروڑ کون ہے جو مکھے وندری کا پد اتنا سب کچھ دے رہا ہے پر پھر بھی آپ کے دوارہ بتایا نہیں جا رہا ہے آپ یہ تو جاننے چاہتے ہیں کہ یہ بھارتی اندہ پارٹی کے پاس ہمارے چالیس ویدائے خریدنے کے لیے آٹھ سو کروڑ کہاں سے آئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ کی پارٹی کے نیتہ پر آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں یہ پرستہ دینے والے وہ نامچین لوگ ہیں کون کیا ہے جو آپ چھپا رہے ہیں اور پھر بھی مسکرہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی صرفی درستوں کو درہ نمسکار آپ کو بھی میرا نمسکار میں دیویدی سار ایک بہت سیمپل سی چھوٹی سی بات کروں گا اور ہر نیتہ یہ بات نہیں کرتا ہے جو بھی پروکتہ ہوں گے میری پارٹی کے بھی ہوں وہ بھی دن یلدی کھل کے بات نہیں کہیں گے جو میں آج کہنے جا رہا ہوں بی جے پی اکثر یہ بات پوچھتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ چلے جاؤ کو چلے جاؤ آپ کو لگ رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کوٹ بھی جاتے تو آپ کو ہی پتہ ہے کوٹ بھی ڈی کو ڈریکشن دے گا کوٹ بھی ڈریکشن دے گا اور ڈریکشن دے گا اور ڈی جو آپ پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے کس کے احسارے سے ناچ رہے ہیں اب میں بتا دیجئے کہ انہوں نے ان کے خلاب کیا کاروائی کری کون سے جیل میں ڈالا ہے ہمیں بتا دو بھوڑی نکلیں گے کیا ان پر کاروائی کری تو آپ نے آج تک کوئی کاروائی نہیں کری اوپر سے ان کو سائیڈ لائن کر کے ان کے بیٹے ہیں ان کو انٹرین کر رہے ہیں آج بھی آج بھی پت پر رکھ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم نام دیتے بھی ہیں تو ہوگا کیا اس کا بھوڑی نام کچھ ہے نہیں کیونکہ آپ نے ہمیں نام دے چکے ہم آپ کو بھوڑی بیجی میں روکوں گا مافی کے ساتھ میں آپ جواب دے کس کے پرتی ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی اتنے جواب دے ہیں بھائی نام تو ہم سب ہی بتائیں گے جب بھارتی جنتہ پارٹی اس کے پرتی کروائی کریں یہ آپ کی جواب دے ہی ہے اس جنتہ کے پرتی عام آدمی پارٹی بڑی امیدوں کے ساتھ اس دیش کی راجنیتی میں ایک دشک پہلے آئی ہے باقی پارٹیاں ایک طرف اریند کے جریوال منی سے سعودیہ اور عام آدمی پارٹی ایک طرف شوشتہ کی نیتکتہ کی عطید میں باتیں بھارتی جنتہ پارٹی کرتی تھی ورطمان میں عام آدمی پارٹی کرتی ہے اس لیے آپ سے اپکشا ہے آپ تو پاردرشتہ کے حمائتی رہے ہیں آپ تو ہر چیز میں بلکل نشپکشتہ چاہتے ہیں تو آپ سے سوال کیوں وہ اتنا معمولی سا ہے پریم چوہاں جی باجبہ کیا کرے گی اس کو جانے دیجئے کونے میں دیش کو تو جاننے کا حق ہے کہ ہمارے اتنے کرمٹ اتنے نشٹھاوان اتنے سماج کے پردیس سمرپت لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرنے والے نامچین لوگ ہیں کون پتہ نہیں رہے آپ ڈر رہے ہیں کاب رہے ہیں یا وستطہ آپ کے پاس میں کوئی نام ہے نہیں شراب گھوٹالے کو لے کر لوگ اچمت ہیں کیجری والوں اور ان کی پارٹی اور یہ کم تو اس لیے آپ یہ دام 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 چلا رہے ہیں سراب گھوٹالے میں تو کچھ تھا ہی نہیں کلیر ہے کیونکہ بیجے پی کچھ کہہ رہی ہے سی بی آئی ایک کروڑ کی بات کر رہی ہے تو اس پر میں زیادہ ہوا دینے والی بات تھی کچھ نہیں ہے اب میں بتاتا آپ کو کہ ہم نام نام بتائیں گے ہمارے لیے صحیح سمیں کب ہوگا جنتہ کو صحیح سمیں ہوگا جب سمیں گجرات آ رہا ہے ناوی بیجے پی کے جو پیٹ میں درد ہے کہ نام نہیں کھول رہے ہیں کئی ایسا سمیں پہ نام نہ بتا دیں کہ ان کی لوڈیاں ڈوب جائے اور اس لیے بیجے پی ڈری ہوئی ہے سمیں آنے دیجئے سر جن گجرات چناب بھی ہے سمیں آنے دیجئے چناوائے گا تب بتائیں گے بھاج بار ڈری ہوئی ہے ڈاکٹر دھیرین تاہیل جی میرے ساتھ میں ہے تاہیل جی آپ کی کرسی کرسی ہل گئی ہے ایسا پریم چوہن جی بتا رہا ہے ڈرے ہوئے ہیں آپ کہاں پر رہے ہیں تھر تھر اور اس لیے کہاں پر رہے ہیں کہاں کی گجرات میں عام آدمی پارٹی بڑی چنوسی بن گئی ہے کیا کہتے ہیں آپ اور آٹھ سو کروڑ روپے کے سندر میں بھی بتائیں گے کہاں سے آیا آٹھ سو کروڑ جاننا چاہتے ہیں آپ والے تو آپ والوں کو پتا چلے ہمیں بھی پتا چل جائے بھائی آٹھ سو کروڑ آئے کہاں سے نمشکار آپ کے سبھی شروعتاؤں کو جی تو مجھے مجھے پتا نہیں تھا کہ آج کا جو یہ ڈیبیٹ ہونے جا رہا ہے یہ ایکچولی sit down comedy show ہے جی تو پریم چوہان جی جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت میرے پاس سارے ہیں لیکن بتاؤں گا کبھی بتاؤں گا تو ان کو میں ایک اور یہ بھی کچھ عطیت میں سے خوج کے لائے ہیں ان کو میں ان کی عطیت میں تھوڑا سا جھاکی دیتا ہوں شاید ان کو ایک نام یاد ہو پرمجیت سنگھ کٹیال یاد آتا ہے پریم جی پرمجیت سنگھ کٹیال آپ کے ڈلی سٹیٹ کے سیکٹری تھے اور انہوں نے یوگندر یادو اور ان دونوں نے کہا کہ پرمجیت سنگھ کٹیال کو کہ میرے کو جی دو سم دیے گئے کیجریواز جی کے دوارا کہ میرے جتنے ایم ایل اے ہیں ان کو فون کرو کہو جی میں گڑکری جی کے آفیس سے بول رہا ہوں میں جیٹلی جی کے آفیس سے بول رہا ہوں اور بھاجپا سے بول رہا ہوں ہم چاہتے ہیں آپ بھاجپا میں آؤ اور یہ چیک کرو کہ ہمارا کوئی ایم ایل اے ہلنے والا تو نہیں ہے تو آپ پہلے یہ چیک کر لیجئے کہ جو آپ کہہ رہے ہو آپ کے پاس پڑھا ہوا یہ نہ ہو اس کی کہیں کھوچ بھی نہیں ہو اور پاتا لگے کہ یہ تو کالز جو ہیں وہ کیجریواز جی نے ہی کروائی تھی تو پھر جنتا بھی کیا کرے گی اور ایڈی بھی کیا کرے گا اور پولیس بھی کیا کرے گی آپ جانتے ہیں دوسری بات بہت دیر سے جب سے کیجریواز جی آئے ہیں جنتا کے سامنے انہوں نے دکھایا کہ میں بہت اچھا کام کروں گا لیکن ایک جھوٹوں جھوٹ کا پلندہ لگاتا سٹارٹ کرتے ہیں انہا جی کے ٹائم سے انہوں نے کہا کہ انہا مومنٹ میں جتنے پیسے اکٹھے ہوئے تھے سب خرچ ہو گئے کچھ نہیں بچا بعد میں ایڈمٹ کیا جی دو کروڑ بچ گئے تھے لیکن باقی لوگ کہتے ہیں جی سو کروڑ تھا جس کا کچھ پتا ہی نہیں کہا گیا وہاں سے آپ کی کہانی شروع ہوتی ہے اس سمیں انہوں نے کہا کہ میں تو پولیٹکس میں آؤں گا ہی نہیں پہلا موقع لگا پولیٹکس میں آگئے پھر ان کے پاس ایک تین سو پیج کی رپورٹ تھی شیلہ دیکشت جی کے خلاف جو انہوں نے کہا چناؤ آئیں گے تو میں دکھاؤں گا جیسے آپ آج کہہ رہے ہیں چناؤ آئیں گے تو ہم بتائیں گے پھر وہ تین سو پیج کی رپورٹ پتا نہیں کہاں گئی اور انہوں نے آپ نے آپ نے کا مطلب آپ بھی ہے اور آپ بھی ہے آپ نے اسی کانگرس سے ہاتھ ملا کر سرکار بنا لی وہ تین سو پیج کی رپورٹ کسی کو دیکھنے کو نہیں ملی پھر ایک رپورٹ امبانی کی اگینسٹ بھی اویلیبل ہے اڈانی کی اگینسٹ بھی اویلیبل ہے ڈگڑکری جی کی اگینسٹ بھی اویلیبل ہے لیکن میں بتاؤں گا کب بتاؤں گا یہ نہیں بتاؤں گا آپ بتائیے نا ڈر کس بات سے رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہاں آپ کو بتائیے کھل کے بتائیے میں آپ کچھ نہیں ڈر رہے ہیں ڈاکٹر دینیت آیا لیکن ایک بات جاننا چاہتا ہوں اس دیش میں پچھلے کچھ سمیہ سے ایک رواد چلا ہے لوگوں کی بھاونہیں بڑی جلدی آہات ہو جاتی ہیں ایک ہنیمون ہوتل کو ہنومان ہوتل کر دیا تو لوگوں نے ایف آئی آر کر رہے ایف آئی آر پر ترنت کاروائی ہوئی جیل میں ڈال دیئے گیا بھارتی جنتہ پارٹی اس سمیہ دیش کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا راجنیتی دل ہے اور آپ کے سروچ نیتہ پردان منطری جی تو سنسط کی پی بھی کہہ چکے ہیں پارٹی تو ہماری ماں ہے اس ماں کے سندر میں اتنے گمبیر قسمی کے آروب یہ عام آدمی پارٹی کے نیتہ روج لگا رہے ہیں بتا رہے ہیں آپ خرید فروکس کر رہے ہیں آپ مکہ مندری پت کے سندر میں پرستاو دے رہے ہیں کیس ختم کر دینے کی گارنٹی دے رہے ہیں آپ پیسے بھی بھاری بھر کا موفر کر رہے ہیں اور پیسے ہی نہیں کر رہے ہیں بعد میں دھمکا بھی رہے ہیں اگر ہمارے ساتھ نہیں آئے تو تمہارے اوپر ای ڈی سی بی آئی کے کیس بھی لگا دیں گے اتنا سب کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے آپ ایک ایف آئی آر تک نہیں کر رہے ہیں تو معاملے میں کچھ سچا ہی ہے کیا جس کے چلتے آپ سارجنک طور پر اپنے اس چیر ہرڑ کو برداشت کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی دنیا کا سب سے بڑا رائنیتک دلو اس کے اوپر اتنے گمبیر آرو یہ نام نہیں بتا رہے ہیں الگ بات ہے پر آپ بھی کیول پترکار وردائے کر کر کے جو ہے کھیل رہے ہیں کیا ہے یہ کہ ٹیبل ٹینس چل رہا ہے دیش کی جنتہ کے ساتھ میں کہ آپ دونوں لوگ جو ہے جنتہ کو لگاتا ہے کہ در سے ہم مار رہے ہیں در سے ہم مار رہے ہیں کل ملا کے کھیل چل رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں حیمانشو جی پہلے تو میں دو آپ کو پروف دیتا ہوں جی بھی بول دیتے ہیں بعد میں جا کے پھر وہ کوٹ میں معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ ایک بار ہی نہیں ہوا کئی بار ہوا ساری دیش کی جنتہ یہ جانتی اب آج وہ بڑے کیرفل رہے کہ انہوں نے کیا شبد یوز کرنے ہیں اور میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے شبد انہوں نے کہا I have heard I have heard that they are trying to bribe 40 MLA's to cross over I am happy not a single MLA has given in see the choice of words I have heard کیجریوال جی کو جانے دیجئے کیجریوال جی نے کیول سنا ہے پر ماننی سانسط سنجل سنگ جی نے تو کہا ہے چار ودایق سومنات بھارتی سنجیب جھا کلدیپ اور اجیدت چاروں تو باقاعدہ بولے ہیں پرستاب دیا ہے باجبا کے نیتاؤں نے دیا ہے بیس کروڑ کا دیا ہے اگر کچھ اور لے کر آؤ تو پچیس کروڑ بھی دے دیں گے کیس بھی ختم ہو جائیں گے اگر ہیں تو اور نہیں آؤ گے تو کیس لگ بھی جائیں گے کتنے گمبھیر قسمی کے آروپ آپ کے اوپر لگ رہے ہیں اور آپ کی پارٹی ہے مسکرا کر دیکھ رہی ہے ملکہ کوئی آ رہا ہے آپ کے اوپر کیچڑو شال کے چلے جا رہا ہے آپ تو چہرہ بھی صاف کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کیا ہے دیرین جی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ شاید جو پروف پریم جی کے پاس ہیں وہ انہوں نے ابھی کیجریوال جی سے شیئر نہیں کیے وہ ابھی انہی کے پاس رہ گئے کیجریوال جی نے تو صرف سنا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے دوسری بات جو سورب بھاردواج ہیں جو عام آدمی پارٹی کے بحاف پہ بولتے ہیں آج صبح رہے جو میٹنگ تھی گیارہ بجے کیجریوال جی کے پاس اس سے پہلے ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہمارے ایم ایل اے اس کو خرید لیا گیا ہمارے ایم ایل اے گائب ہو گئے ہمارے ایم ایل اے کنٹیکٹ نہیں ہو رہے اور بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے سہمیں ہوئے تھے اور جیسے آپ شروع میں کہہ رہے تھے تھر تھر کام پرے تھے ٹھیک ہے کہ ہمارے تو ایم ایل اے خرید لیا بی جے پی نے کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو آئے نا اور جب وہ سارے ایم ایل اے آ گئے باون ایم ایل اے آ گئے باقی کے جو تھے وہ ایکاؤنٹ فار ہو گئے کوئی جیل میں تھا کوئی گجرات میں تھا کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا کاؤنٹ فار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ایم ایل اے سارے بہت درڑ ہیں سدرڑ ہیں ہماری پارٹی سدرڑ ہے ہمارے لوگ کہیں نہیں جا رہے ہمارے لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں تو یہ کیا درشاتہ ہے کہ ایک اپنے دل کا ڈر تھا کہ میری پارٹی دیرے جی ہمیں مرم کی بات نہیں بول رہا ہم تو کیوں لتنا پوچھ رہے ہیں کہ اگر آروب غلط ہیں آروب بے بنیاد ہیں تو پارٹی ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کر رہی ہے بیرال دیرے جی ویچار کیجئے کہ میں واپس لوٹ کے آتا ہوں ایک بار میں پریم چوہان جی کے پاس کوشش کر لیتا ہوں شاید وہ کچھ نام بتاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے پریم چوہان جی کہ اس پورے کھیل میں آپ کی ساکھ سمپت ہو رہی ہے آپ کے آروبوں کی گمبیٹتا کو لے کے پہلے ہی دیش میں سنشے رہا کیونکہ بھاچپا یا آنے راجنے تک دل لگاتا ہے وہ دھران دے کے بتاتا ہے کہ جری والدی آروب لگاتے تو بعد میں کورڈ میں جا کے معافی مانگ لیتے ہیں ابھی آپ جتنے گمبیر قسم جتنے سنجیدہ قسم کے آروب بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے نیتاؤں پر لگا رہے ہیں اور نام بتا دینے کے سندر میں مون ساتھ جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آپ گجرات کا چنوائی کا تب بتائیں گے کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ اپنی جگہ سائی کرا رہے ہیں صاف دکھ رہا ہے سب لوگوں کو کہ کل ملا کر شراب والے مسئلے پر آتنکت اور آشنکت ہیں آپ کہ آپ کے دگج نیتاؤں کی جگہ ستین جین کے بغل میں تو نہیں ہو جا رہی اس لئے دباب بنا رہے ہیں اس لئے کہانی سنا رہے ہیں پر کہانی کے انترگت آپ تو ممبئی کے فلم کاروں کو بھی مات دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ایسی ایسی کہانی رچ رہے ہیں لائن سے فلاب ہو رہی ہیں اس لئے بمبئی کی کہانیاں کیا دلی میں نئے سرے سے اسکرپٹ آئٹنگ کا کام چلے گا یہ سوال پیدا ہو گیا ہے تھوڑا ترک پور طریقے سے آئیے نا ان ناموں کا خلاصہ کیجئے جو رائنیتی کو اتنا گندہ بنا رہے ہیں دلی کے ایک وداحے کو بیس کروڑوں پچیس کروڑ کا پرستاز دے رہے ہیں ان لوگوں کے ناموں کو سارجنک نہ کرنا اپنے آپ میں اپراد نہیں ہے آپ کو گلانی نہیں ہو رہی آپ کو اپراد بودھ نہیں ہو رہا اس پاپ کے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو آپ بچا رہے ہیں چھپا رہے ہیں میں پھر وہی دھو راؤں گا کہ ہم نے ایک نام دیا تھا اس پر آج تک کوئی کسی طرح کی کاروائی نہیں ہوئی ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے بھاجپا اس طرح کے کرسٹی ہر اسٹیٹ میں almost کر چکی ہے دیس کی جنتہ بھاجپا ایسے کام کرتی ہے اور ایسے کام کر رہی ہے اس میں سمجھانے کی بھی جروعت نہیں ہے مجھے آتا لگتا ہے دوسری بات میں ابھی دیرندو سرکر جماعب دینا چاہوں گا آپ بکائیے کہ آپ نے ہم پہ آروپ لگائے کہ ہم نے اس کے 300 خائل دکھائیں ہم نے اس کی بات کری لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں مکول روے سورندو عذیکاری نرائن رانے یہ جو آپ کے بسم و سرما ہے جو آپ کے مکھے منطری ہے تو ان کے خلاف بھی آپ نے دھرنے پتہ نہیں کیا 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 آتا تھا ان کی پہلے گل گئیں گائے ہو گئیں اڑ گئیں وہ سوال تو آپ سے ہی کیا جائے گا وہ جانت کیوں رک گئیں یہ ایک سوال ہے آپ کے پاس میں چھوڑ رہا ہوں آپ اس کا جواب مجھے بجھلے لگتا جیرور گئیں گے دوسری باتی ہے کہ آپ پورے دیرس میں دیکھ لیجئے کیا چللا ہے آپ جارکل میں کانگریس کے پاس کانگریس کے ایمیلیس کے پاس کیس پکڑا گیا کیا ہوا اس میں کس کا کیس تھا اس کی کیا جات ہوئی یہ بھی تک تو یہ کنی نہ کنی بھارتی جنتہ پارٹی کا چلن ہے کہ اس طرح کر رہے اور دوسری بات بڑی بات یہ ایف آئیر اسی یہ نہیں کرائیں گے کیونکہ دلی میں تو یہ ایکسپوس ہوں گے ہوں گے ایف آئیر کے بعد تو جو بات کچھ سے جانچ ہوگی لیکن باقی دیت میں جو انہوں نے کیا ہے اس کی پرتے بھی کھلنا سروع ہو جائیں گی اس لیے بی جے پی کبھی ایف آئیر بھی نہیں کرائے گی دکاہت کرنے بھی نہیں جائے گی ایسے میڈیا پر ہمیں آروک لڑاتے دے گی کہ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ کہانی ہی کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بھارتی خود جریح ہوئی ہے آپ بھی ہمیں یہی ہیں اور ہم بھی یہی ہیں ایک بار بتائیے پریم جی آج ایک کمال کا اسٹیٹمنٹ آپ کے نیتا نے دیا ڈلی کے مکہ منتری ہم سب لوگ بڑے اچمبی سے انہیں دیکھتے ہیں کمال کی سفلتہ انہوں نے کم تمہیں میں حاصل کی ہیں بڑے یوگ کے وقتی بھی ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے جنم کا پونڈ ہے جو منی سسو دیا جیسے ساتھی ملے دوپیر میں یہ اسٹیٹمنٹ آیا میں تب سے بیچین ہوا انتجار کر رہا تھا اس کارکم کے مجھے عام آدمی پارٹی کا پرفکتہ ملے وہ میں سوال کروں کہ پچھلے جنم کا پونڈ ہے تو منی سسو دیا جیسے ساتھی ملے اور کمار وشواس پرشاند بھوشن یوگیندری آدھو شاند بھوشن کیرن بیدی یہ بھی ساتھی ملے تھے یہ پچھلے جنم کے کیا تھے تھوڑا اس کے سندر میں جو پریم جی بتا ہوں نا یہ جو نام میں نے گناہے ان کا بھی تو خلاسہ ہو جائے یہ پچھلے جنم کے کن کرموں کا پرتاپ ہے دیکھیں یہ سارے چیزیں جو انہوں نے کہیں ہیں میں اس نے کہوں گا کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کچھ اچھے کرم کیوں گے تاکہ ہمیں ہمیں بھی ایسے نیتا ملے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کنند ویزی یا باقی کیا بات کریں گے تو سبھی اپنی اپنی محطہ کانچائے ہوتی ہیں کوئی پد لینا چاہتا ہے کوئی کچھ لینا چاہتا ہے ہوں نے شکشہ منترالے لیا یہ آپکاری منترالے بھی ان کے پاس تھا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ دارووی انہوں نے بہت اچھی لگتی ہے آپکاری میں امول چول پریبرتن کیے ہیں سر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ دیر کی سب سے بیس پولیٹی تھی اور مجھے لگتا ہے بھوشت میں کبھی جرورت لگے گی یہ موزی جی سینٹر گورنمنٹ بھی اس کو سمجھے گی یہ بہتر پولیسی تھی اس کو لانا چاہیے تھا لیکن بھاٹی ازتہ پارٹی نے پتہ نہیں کیا کیا سارے سامزام گنز کر کے اس پولیسی کو کھیل کرنے کی کوشن کری اور فیلہ وہ پولیسی میرے ساب سے کھیل کر دی تو کل ملا کہ پریمچوہن جی میں نے بولا نہیں شکشہ کے سندر میں تو بتایا آپکاری کے سندر میں سب سے اچھی پولیسی تھی پھر سوال دھو رہا دیتا ہو کیا پولیسی تھی کی شراب کا بیاپار کر کے ریاجس پر بڑھائیں گے ڈلی کی جنتہ پہلے پچیس سال کی عمر میں شراب پینے کے سندر میں پاترتہ رکھتی تھی آپ نے بنا دیا کیا ہے پچیس سال ہونے کا انتجا کر رہا پہلے سے پیو بڑیا چیز ہے اسے اچھی پولیسی کی طور پر دیکھتا ہے پریمچوہن جی اسی کے لیے ستہ میں آئے اسی کے لیے انہ آندولن میں آپ کے پردی اتنا جل سمرتن تھا آپ نے اس سفلتہ پر مگد ہیں آپ نے اس نیتی پر اپنی اس نیت پر مگد ہیں آپ سر ہم نے ہمیں نہیں رکھتا کہ ہم نے کانون سے باہر جاتے کوئی کام کیا ہے دیس میں لیکر جو ہے لیگل ہیں اور ہم نے لیگل تریفی کام کیا میں آپ کو بہت پھر سے پریمچوہن جی میں واپس آپ سے کہوں گا کانون اپنی جگہ ہے نیتکتہ اپنی جگہ ہے آپ ایک ایسے راجنیتک دل سے تعلق رکھتے ہیں پریمچوہن جی جس نے اس دیش میں ایک امید جگہی تھی ایک آشہ جگہی تھی ایک بھروسہ پیدا کیا تھا اس لیے آپ کانون کے پرادانوں کا حوالہ دے کر یہاں پر بات کریں شاید اتنا یکتی سنگت نہیں آپ آپ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں عام آدمی پارٹی کیا کہہ کر آپ راجنیتی میں آئے ہیں کیا آپ نے شراب پینے کی پاترتہ کے سندر میں عمر کی سیمہ کو جو گھٹا دیا اسے جائز بانتے ہیں ہرے ہم نے تو کانون کے نزاری کام کیا واقعی اس کے یا آپ جیسے لوگ اسے تو امید تھی کہ آپ تو ڈلی کو نشاہ مکت کرنے کی نشاہ میں کام کریں گے کہیں کوئی شرم لگی نہیں آپ کو اپنی دلیل پر نہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میں کچھ غلط تھا تو بھانتی انتر پارٹی پورے اس میں ہے بھومت میں ہے وہ اس کانون کو ختم کر دے پورے دیس میں ہی ختم ہو جائے گی ہم سمدیدان سے باہر کہا گئے ہیں ارے یا پریم جی پھر سے آپ کیسی باتیں کرنے لگے اگر بھاج بھائی سب کچھ کر لیتی تو آپ کو اتنا موقع کیوں دیتے ڈلی میں موڈی جی بیٹھتے ہیں امیشاہ جی بیٹھتے ہیں نڈا جی بیٹھتے ہیں تو ابھی ستر میں سے باسٹھ سیٹے آپ کے حصے میں آتی ہیں لوگوں نے آپ پہ بھروسہ کیا ہے آپ بول رہا بھاج بھا سے کرا لیتے ہیں اگر بھاج بھا سے ہی ہو جاتا تو آپ کو موقع کیوں دیتے ہیں میں آپ کے اور اپنی نیتکتہ کی تو بات جس میں بہت زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے لیے نیتکتہ سے بھی بڑھ کے سمدیدان ہے سمدیدان سے چلنے والا جاتی ہوں میری پارکی سمدیدان سے چلنے والی اگر اس میں کچھ گڑھ گڑ ہوئی ہے تو دلپل ہم مانے گے کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے کمال کا اکتر کا دیا پریم چوہان جی نے میری نیتکتہ سے بھی بڑھ کر سمدیدان ہے سمدیدان میں اگر نشہ بندی نہیں ہے تو پھر جا کے کیوں نشہ بندی کی بات کرنی ہے سمدیدان میں کشتی کب تک چلانے والے ہیں آپ روج آج کل دلی میں ایک ہی کام ہو گیا ہے بارہ بجے عام آدمی پارٹی کی پترکار بڑھتا ایک بجے باجبہ کی پترکار بڑھتا تین بجے عام آدمی پارٹی کی پترکار بڑھتا پھر چار بجے باجبہ کی پترکار بڑھتا یہ جو آپ ٹاؤس کر رہے ہیں گیند کو کب تک چلانے والے ہیں یا کچھ واسفقتہ سے دیش کو روبرو کرانے والے ہیں شراب میں بڑا گھوٹا لاؤ آئی ہے آپ کہلیں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے سندر میں تو پریم جی وستار سے بتا رہے ہیں آپریشن لوٹس 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 تو کمل کھلنے والا ہے کچھ چیزیں جو پریم جی نے کہی بڑی انٹرسٹنگ ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کو نحتکتہ پہ تو انہوں نے بولی دیا کہ نحتکتہ سے میرا کوئی لین دین نہیں ہے بچے شراب پیئے ان کی شراب لیگل ہے تو بچے کیوں نہ پیئے ان کا بھی حق بنتا ہے ہم نے کہا تھا ہم محلہ کلینک کھلائیں گے محلہ کلینک نہیں بھی کھلا کوئی بات ہی محلہ ٹھیکا تو کھلا عام جنتہ کے لیے اور ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے لاؤ نہیں توڑا کم سے کم کوئی تو میں ان کو بتا دوں ان کی نالج کے لیے کہ آپ نے جب ایکسائز بزنس رولز نائنٹین نائنٹی تھری توڑا ڈیلی ایکسائز ایکٹ ٹو تھاؤزنڈ نائن توڑا ڈیلی ایکسائز رولز ٹو تھاؤزن ٹین توڑا یہ سارے رول آپ نے توڑے تو اگر آپ کو لاؤ پیارہ ہے تو آپ نے یہ سب کیوں توڑے دوسرا آپ نے کہا ایک پالیسی بہت بڑیا تھی اور کسی دن یہ پالیسی سارے دیش میں لاغو ہوگی تو کیا آپ کی پالیسی کو بھاجپا نے وڈراؤ کیا یا آپ نے وڈراؤ کیا جیسے ہی اس کے اوپر سوال اٹھے اور سوال کس نے اٹھایا آپ کے چیف سیکریٹری نے اٹھایا جو چیف سیکریٹری ہے وہ بھاجپا کا نہیں ہے آپ کے چیف سیکریٹری نے اس پہ سوال اٹھایا اور پرامٹلی آپ نے اس پالیسی کو وڈراؤ کیا کس لیے کی کوئی چیز نہیں ہے تو بتاؤ وہ ایک سو چوٹالیس کروڑ کہاں گئے ایک سو چوٹالیس کروڑ کے بارے میں آپ کوئی خبر ہی نہیں بتا رہے ہیں اس کے سندر میں ڈاکٹر دیرندر ایلس کر رہے ہیں لیکن مہتپون بات یہ ہے کہ کل ملا کر شراب کے سندر میں مسئلہ گمبیر ہو گیا ہے اور اس مسئلے نے کہنا کہیں سیاست میں ڈر پیدا کر دیا ہے اب یہ ڈر عام آدمی پارٹی کے اندر ہے یا بھاجپا کے اندر ہیں ایک اچھی پولیسی کو سائشن خراب کر دینے کے بھاجپا کے تضاقت شدندر کو کیا جنتہ پہچان چکی ہے اس لئے بھاجپا پریشان ہے یا عام آدمی پارٹی کو لگتا ہے کہ اس بار واقعی اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے اس نیتی میں کہیں نہ کہیں نیت میں کھوٹ پیوروں کی شکل میں سامنے آ گیا ہے اور اسی لئے وہ بیچے نہیں اور اس پرکار کے پرلاپ کے لئے بات دکھ رہی ہے پر کل ملا کر اتنا تیہ ہے کہ اس ایک گھٹنا نے عام آدمی پارٹی کو ایک گمبیر قزمی کے سنکٹ میں ڈال دیا ہے اس سنکٹ سے عام آدمی پارٹی کیسے اوبرتی ہے اور اوبر کر کیا گجرات اور ہیمانچل میں چنوٹی بنتی ہے جادنے میں دلچسپی رہے گی آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت دہنے والد اس دلچسپی چرچہ کا حصہ بننے کے لئے سمیں ایک چھوٹے سے بریک کا بریک پر جائیں گے وہ بریک کے بعد لوٹیں گے تو جھارکنڈ کے سیاست پر بات کریں گے یہاں کے مکہ منتری ہیمنت سورین مکہ منتری رہیں گے نہ رہیں گے یہ اتنا گمبیر وشہ نہیں رہ گیا ودایق رہیں گے کی نہیں رہیں گے یہ وشہ پیدا ہو گیا تو کہی جائیے گا نہیں ہم گئے اور آئے کچھ ہی دیر میں